باکے لال جی نے بہت سارے گائکوں کو ایک شاندار پارٹی میں بلایا تھا ان کا ایک ہی ریکویسٹ تھا کہ جو بھی بولو سنگیت میں بولو تو سمشاد بیگم جی بھی آئی تھی ان کو بھنڈی دال وغیرہ چاہیے تھا تو سنگیت میں بولنے لگی تھوڑی بھنڈی تھوڑی دال مجھے دے دو باکے لال تھوڑی بھنڈی تھوڑی دال مجھے دے دو باکے لال تھوڑی املی پروسو تھوڑا سا کچھو مر تھوڑی املی تھوڑی دال تلت محمود بھی آئے تھے ان کو لڈو بڑے پسند تھے تو جان بوجھ کے ان کے سامنے لڈو لائے اور پھر ہٹائے گئے تو اداسی سے گانے لگے لائے تھے میرے لیے لائے تھے میرے لیے لڈو کیوں اس کو دیئے جلدی سے دے دے مجھے یہ تو ہے میرے لیے لائے تھے میرے لیے ہیمند کمار بھی آئے تھے ہیمند کمار دھوتی پن کے آئے تھے تو اپولوجائز کرنے لگے تم نے مجھے بلایا میں کھانے کو آیا تم نے مجھے بلایا میں کھانے کو آیا کپڑیں سب دھونے کو دیئے ہیں دھوتی پہن کے آیا ہمہ تم نے مجھے بلایا اسٹی برمن بھی آئے تھے اسٹی برمن کے سامنے باکلال جی تھالی دھونے لگے تو برمن جی ریکویسٹ کرنے لگے یہ تھالی تیری تو خراب نہیں ہے کیوں دھوئے کاہے کو دھوئے کاہے کو دھوئے تھالی دیکھو تیری خراب نہ تھالی تو تیری خراب نہ کاہے کو دھوئے سائیگل صاحب اچھی طرح سے پلیٹ میں سمو سے لے کے جا رہے تھے تو ان کے ہاتھ سے سمو سے گر گئے تو بڑے اداسی سے اوگانے لگے دیکھو پلیٹ ہی ٹوٹ گیا اور کب بھی فوٹ گیا یہ سمو سے تھے سبی کے کھانے تھے چائے پی کے دیکھو پلیٹ ہی ٹوٹ گیا امیدوں کی چڑنی سے سمو سو کو سجایا تھا قسمت سے یہی تھالی ہاتھوں سے گرایا تھا دیکھو پلیٹ ہی ٹوٹ گیا اور کب بھی فوٹ گیا یسو داس بھی آئے تھے یسو داس کو کھراوٹ کنٹرول کے چارج میں رکھ دیا اور ان کو کہاں کہ جب گانگ بجے گا تب کھانے کے لئے آ جائیں سب تو وہاں کھڑے تھے اور لوگ گھسنے لگے ڈائنگ روم میں تو یسو داس جی بولے جب گانگ بجے آنا تیار ہوگا کھانا جب گانگ بجے آنا تیار ہوگا کھانا یہ پات ہماری مان بھی لے نہ میرا یار نہ گھس جانا گرم ہوگا ہوگا یہ سب کھانا رے جلدی سے نہ تم وہاں گھس جانا رے جب گانگ بجے آنا موکیش جی بھی آئے تھے موکیش جی چپچا پہ کونے میں بیٹے تھے تو پکیلا جی نے ان کو کہا موکیش جی اور کھانا کھائیے تو موکیش جی بڑی اداسی سے بولنے لگے کوئی میرے گھر تک مجھے چھوڑ دے میرے حال پہ کوئی روح پڑے مجھ کو یہ کھانا نہیں چاہیے یہ پیٹ بھرا ہے بھرا ہی رہے گا صدا کے لیے کوئی میرے گھر تک مجھے چھوڑ دے مجھے چھوڑ دے